مہرم پروے کے دوران اجین میں لگے دیش ویروتھی نارے کا ماملہ لگاتار طول پکرتا جا رہا ہے اس کے ویروت میں لگاتار ہندو آزی سنگٹھین دوارہ ویروت پردرشن کیا جا رہا ہے وہ دوار کو اجین کے چامونڈا ماتا چراہے پر سہکڑوں کی سنکھیا میں پہنچے بجرنگ دل وشو ہندو پریشت کی کاریکرتاؤں نے جم کر پردرشن کیا اور پاکستان مرداباد کے نارے لگائے اجین میں چھ دن پہلے مہرم پروے کے دوران خجور والی مسجد شیطر میں پاکستان زنداباد کے نارے لگائے گئے تھے تب سے لے کر روزانہ دھرم نگری اجین میں پردرشن کیا جا رہا ہے جہاں پاکستان کا پودلہ پھوکنے کے ساتھ ہی دوشیوں پر کاروائے کی مانگ کی جا رہی ہے پردرشن کی اس کڑی میں بودھوار کو چامونڈا ماتا مندر چوراہے پر سیکڑوں کی سنکھیا میں بجرنگ دل وشو ہندو پریشت کی کاریکرتہ اکتریت ہوئے یہاں سڑک پر پاکستان کا جھنڈا بنایا گیا اور پیرو تلے کچھ لگیا ہاتھوں میں راشتری دھوج ترنگا اور بھگوہ دھوج لے کر کاریکرتہ پاکستان مرداباد کے نارے لگاتے نصر آئے یہاں بڑی سنکھیا میں پولیس فورس لگایا گیا ایڈی ایم اور سی ٹی ایڈیشنل ایس پی نے موچا سنبھالا چامونڈا ماتا چوراہے پر چار پہیہ وہانوں کے پرویش پر پوری طرح پردیبند لگا دیا گیا ہے دیش کے لیے ہے سماج کے لیے ہے کیونکہ یہاں پر محرم کے جنوس میں پاکستان جنڈاباد کے نارے لگا گئے گئے ہیں آگر جیسے اس تھان پر یہ نارے لگایا گئے ہیں ہندوستان میں رہنا ہے تو اللہ اکبر کہنا ہوگا اسے سنکیت ملتے ہیں کہ تالیبانی فرسطی لوگ یہاں سکری ہیں پی ایف آئی کے لوگ سکری ہیں اور مدیو پردیش کی مالوہ کی شانت دھرتی کو 22 کرنے کی کوشش جاری ہے اس لیے پرشاشن کو آگھا کرنا چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے ستر کو مہانکال کی نگری میں بھارمک جہاد لو جہاد لینڈ جہاد اور بہت جہاں یہ بڑھ رہی ہے جس کو پرشاشن روکے لینڈ جہاد کے نام پر مہانکال کے آس پاس جو لوگ ویاپار کرتے ہیں انہیں ویاپاریوں میں ان کا ایڈانٹی ہو کیونکہ ہندو ہی ہوگا کیونکہ وہاں ہندو نہ ہونے کے کارن جو لوگ گھستے ہیں وہ کب کیا چوب کرتے ہیں وہاں کے آٹو چالک جو سیدھا سیدھا مسلم سبھات سے ہیں وہ بہنوں کو آٹو میں جب بٹھا کے لے جاتے ہیں جو کئی بہنوں کے ساتھ غلط ویفار بھی کرتے ہیں اس لیے وشیو اندو پرشت کا ایک پردرشن ہے اندور میں 15 آگست پر جو راجوار ایک چوک پر ایک بہین بھارت ماتا کی جائے بول رہی تھی اس کو بے اجت کر کے اسے منتر سے اتار دیا گیا اس کے گروہ دنے پردرشن ہے کہ پرشاشن نے اسے سکتے میں کاروائی کرے گیا نائتہ مولڈا اندور میں 15 آگست پر جنڈا وندن کر رہے تھے جنڈا وندن کرتے سمیں وہاں کے راشت بکتوں پر مسلم سماج کے لوگوں دوارہ حملہ کیا گیا وہاں پر 8 سے 4 سے لوگ بھائل ہوئے اور جب پرتکار کیا تو پرشاشن نے پرتکار کرنے والے ہندو لوگوں پر بھی کاروائی کی یہ دہولی نیتی اور تسٹی کرن کی نیتی متبرشاشن بند کرے اس کے لیے ہمارا پردشن ہے ان کو ستڑتا ہے یہ شانت دھرتی کو اشانت نہ کر دے تالیبانی کیا ہیمت یہاں نہ بڑھ جائے PIFI کا کام یہاں بڑھ رہا ہے اور آپ سب کو بتاؤگا پاپولار سنٹ آب انڈیا نے تو اجین میں آویدن اور گیاپن بھی دیا ہے اس کا مطلب پاپولار سنٹ آب انڈیا یہاں سکری ہے جو سیمی کا پرتیبندیت سنگلتن ہے وہ یہاں آرثیک روپ سے ایسے آتنگوادی یسے لوگوں کو تو اشانتی کرنا چاہتے ہیں ان کو آرثیک سپورٹ کر کے اور یہاں آشانتی کا پریاس کر رہے ہیں اس کے لیے پہلے کچھ مسلم یو آؤں نے دیش ویرودی نارے لگایا تھے بھارت ماتا کے ویرودی نارے لگایا تھے اس کے ویپکش میں آج وشمندو پریشن سماج کے ویپکش میں انہیں اپرادیوں کو دنڈ ملے اس کے لیے آج یہاں ایک گیاپن ساسن پرساسن کو دے رہے ہیں اور اس میں یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جو اپرادی ہے ان کو گھر توڑے جائے ان کو دنڈ دیا جائے ان کو راج دروح لگا جائے تاکہ دوبارہ ہمارے دیش میں ایسی کوئی گتی بھی دی نہ ہو نہ کوئی افجل پیدا ہو نہ کوئی ناغوری پیدا ہو ایسا کوئی آتنکبادی پیدا نہ ہو یہ وشمندو پریشت کے کاریکرم میں آج ہی مانگ کی گئی ہے جو لاؤ جہاد کا کام چل رہا ہے پورے بھارت میں ختم ہونا چاہیے اس کے پرطی کانون بننا چاہیے وہاں پر کئی لوگ موجود سے جن پرچے دردنی کیا گیا ان کو لگنگ کی نام رشانسن نے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے پرنطو جو ہزاروں کی سنکھیاں میں تھے اور جو آئیو آئیو جگ تھے ان کے ورد کاروائی ہونا چاہیے راجتروں لگنا چاہیے ان کے بھر مکان توڑنا چاہیے دیکھیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ویبن اندو سنکھٹا جس میں وشمندو پریشت بجنگ دل اتیادی نے ایک گیاپن پرسطوط کرنے کا کاریقرم کرا تھا اس کاریقرم دوران اوڑن دیا ہے جو ورطمان چلری ویبن سمیلن سمیل 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 سمیل